السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے کہتا ہے غالب پڑی اونچائی سے کہہ رہا ہے اور دنیا میرے نزدیک کیا ہے بچوں کا ایک کھیل ہے اور صبح شام رات دن تماشا ہوتا ہے میرے سامنے دیکھتا ہوں بات تو صحیح کی ہے اور قرآن بھی اس کی تائید کرتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہ وزینہ و تفاخر بينكم و تکاثر في الاموال والاولاد كمثل غیث اعجب الكفار نباته ثم يهیج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما و فی الاخرة عذاب شدید و مغفرت من اللہ و رضوان و مل حیات الدنیا إلا متاع الغرور اے لوگوں جان لو کہ دنیا وی زندگی لہوالعب کھیل کود ہے اور بناو سنگھار ہے اور آپس میں فخر کرنا ہے اور مال و اولاد کی کسرت پر اترانا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بارش ہوئی جس سے کھیتی ہوگی کسان خوش ہوئے پھر وہ سوک جاتی ہے اور پیلی پڑ جاتی ہے پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے دنیا بھی ایسے ہی ختم ہو جائے گی آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا و رحمت کا پروانہ ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے اس کی فکر کرنا چاہیے آخرت کی یہاں کی ہر چیز تماشا ہے یہاں کا جینا مرنا یہاں کے تعلقات یہاں کی خوشیاں یہاں کی غمیاں کوئی حیثیت نہیں بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشاں میرے آگے تجربہ کار شخص ہوگا تو اس کو ایسا ہی معلوم ہوگا ایک کھیل ہے اورنگ سلیمان میرے نزدیک ایک بات ہے اعجاز مسیحہ میرے آگے اورنگ بادشاہت کو کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام تو رمز کے لیے ہیں بادشاہ کا رمز ہے نا وہ بادشاہت ان کی مشہورتی بادشاہ مراد ہے یعنی بادشاہ کی بادشاہت میرے نزدیک کوئی بڑی چیز نہیں ہے ایک کھیل سے زیادہ حیثیت نہیں ہے ہاں مسیحائی کرنا غموں کا مداوہ کرنا لوگوں کی بیماریوں کا دارو فراہم کرنا یہ اعجاز کرنا اور یہ بڑا کام کرنا یہ تو ہے ایک اہم بات مسیحائی بڑی چیز ہے لوگوں کے کامانا لوگوں کے دکھ درد میں علاج و معالجہ فراہم کرنا جزنام نہیں سورت عالم مجھے منظور جزنام نہیں سورت عالم مجھے منظور جزوہم نہیں ہستی اشیاں میرے آگے یعنی عالم کی سورت مجھے نام کے علاوہ اور کچھ منظور نہیں ہے اور کوئی سوئیکار نہیں ہے اس کی اور کوئی حیثیت مجھے منظور نہیں سوئیکار نہیں ہے بس ایک نام ہے عالم کیا ہے نام ہے وحدت الوجود کا عقیدہ بھی اس میں ہو سکتا ہے اس کا غالب کا لیکن اگر مجازی معین میں دیکھو مطلب یہ ایک حباب ہے دنیا کی زندگی اور عالم کی ساری رونق اور زیب و زینت ایک خیال ہے ایک خواب ہے اور ایک نام ہے کیا ہے اور ایک وہم کے سوا اشیاں کی ہستی اور کچھ نہیں بڑے سے بڑا پہلوان لو بڑے سے بڑے بادشاہت بادشاہ لو بڑے سے بڑا محل لے لو وہمی تو ہے یہ سب چیزیں فانہ ہونے والی ہیں ایک خواب ہے ایک خیال ہے ہستی ہے نہیں وجود اشیاں کا وجود میرے نزدیک وہم کے علاوہ اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے ہوتا ہے نیہا گرد میں سہرا میرے ہوتے گھستا ہے جبی خاک پہ دریا میرے آگے کہتا ہے میرے اندر وہ وساط ہے وہ گہرائی اور گیرائی ہے وہ کوشادی ہے میرے سینے میں اور میرے دل کے اندر میری ذات کے اندر میرے ظرف میں وہ وساط ہے کہ سہرا کی وساط بھی اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی جب میری وساط دیکھتا ہے تو سہرا گرد ہو جاتا ہے ہوتا ہے نیہا گرد میں گرد میں مو ڈال دیتا ہے نیہا مانے چھپ جاتا ہے سہرا اپنی وساط کے باوجود میری وساط دیکھ کر گرد میں نیہا ہو جاتا ہے کہ مجھ سے بڑا وسیع آ گیا اور دریا کی طغیانی اور روانی اور اس کی موجیں وہ بھی میرے تلاتم اور میرے دل کے سمندر میں جو تلاتم برپا ہے اس کو دیکھ لیتا ہے تو دریا بھی خاک پہ اپنی پیشانی رگڑنے لگتا ہے کہ میرے اندر کیا تلاتم ہے اس کے سینے میں کیا اندر تلاتم ہے پھر دیکھیں انداز گلف شانی گفتار رکھ دے کوئی پیمانہ صحبہ میرے آگے یہ تو شرابی تھا نا اس لیے کہہ رہا ہے لیکن اگر مجازی معنی مراد ہو تو صحبہ یعنی ایمانی صحبہ رکھ دی جائے تو پھر گلف شانی ہونے لگتی ہے پھر کلی کلی کھل جاتی ہے پھر گفتار کا مزہ آپ دیکھئے کس انداز سے ہم گفتار کریں گے ہمارے مو سے کیا پھول کھلیں گے پیمانہ صحبہ مل جائے ہمیں تو اسی طریقے سے ایک جام پی لیں معرفت کا پھر اس کے بعد انسان کی طبیعت کھل جاتی ہے پھر ادا ہوتے ہیں اس سے اسرار پھر دیکھیں انداز گلف شانی گفتار رکھ دے کوئی پیمانہ صحبہ میرے آگے بس دیکھنی پھر موسیقی